کیا میکرز کے پاس پہنچ گئی ہیں افثانہ کان جہاں فیلحال بہت بڑے بڑے خبریں نکل کر سامنے آ رہی ہیں تو سارا کلیاریفیکشن اس ویڈیو میں ہو جائے گا چینل پر نائے ہیں جڑے رہنے کے لیے سبسکرائب بٹن پر کلک کر لیجے دوستو راتی رات باہر نکال لے گئی تھی افثانہ کان اپنے ویواد کی وجہ سے یعنی کہ اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہی تھی بگ بوس نے یہ سب ٹھیک نہیں سمجھا اور افثانہ کان کو باہر اٹھا کر پھیک دیا وہ ان کا وہیں پر ہی امیجیٹلی ایکشن تھا افثانہ کان چاہتی نہیں تھی باہر جانا مگر پھر بھی بگ بوس نے کہا کہ نہیں بھئی اب آپ کی اس گھر میں کوئی جرورت نہیں ہے افثانہ کو باہر ایسے میں بہت بڑی چرچہ ہیں وائلڈ کارڈ انٹری کو لے کر کے بھی چل رہی ہیں وائلڈ کارڈ انٹری پانچ کانٹیسنٹ انٹری کریں گے چلیے سب سے پہلا نام ہے اس میں ڈونال بشت کا اور دوسرا نام ہے ویدھی پانڈیا جو دونوں ہی آپسی سہمتی سے نکال دی گئی تھی میکرز کے اس والے ڈسیجن کے اوپر باہر کی جنتہ کافی زیادہ نیراج ہوئی تھی اسی کے چلتے ڈونال بشت ویدھی پانڈیا کو دوبارہ سے وائلڈ کارڈ انٹری کے روپ میں لانے کی میکرز نے کہہ دی ہے اب تو کارنٹین بھی ہو گئی ہیں بہت جلدی ہی انٹری پڑھنے والی ہے ہمیں دیکھنے کو مل جائے گا اسی بیچ افثانہ خان کی خبر کیا ہے بھائی افثانہ خان میکرز کے پاس دوبارہ سے اپنی انٹری کی ارضی لگانے پہنچی جہاں پر میکرز نے کہا کہ ہم آپ کے بارے میں سوچیں گے دیفنیٹلی افثانہ خان ہمیں بگ بوس کے گھر میں دوبارہ سے دیکھنے کو ملیں گی یعنی کہ کل ملا کر اگر میں آپ کو بتاؤں سوشل میڈیا کی جتنی بھی ساری ایکٹیوٹیز ہیں جتنی بھی ساری سورسز کی خبریں ہیں ان سب کو ملا کر اسی پرسنٹ افثانہ خان کا بگ بوس کے گھر میں ری انٹر کرنے کا تیہ ہو گیا ہے تو تین وائلڈ کار انٹری تو آپ نے سن لی کون ہے کون نہیں باقی دو منہ آپ کو اوڈرڈی بتا دیا تو کیا کہنا چاہیں گے اب اس بارے میں ڈو نال اور ساتھ ہی ساتھ میں ویدی پانڈیا افثانہ خان ان تینوں کو دوبارہ دیکھنے کے لیے کتنا ایکسائیٹیڈ ہے اور کیا ایسا تڑکہ لگے گا کیا ٹویسٹ آئے گا وہ نیچے ہمیں کومنٹ لکھ کے ضرور بتائیے گا چینل پر نئے ہیں سبسکرائب اتو سا سبسکرائب کر لیجئے تاکہ جتنی ساری اپ ڈیٹس ہیں وہ آپ سبی سے مس نہ ہو سکیں